بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرامل اختلاف راہ کے ساتھ میں افتحار کا آدمی رابطہ کوئی نہ کچھ عرض گزاری رہے گی غیر مشروط محبت ہے یہ جاری رہے گی تو ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلانے کی بات کیا ہوئی کہ خان صاحب کا منڈیلہ گھٹنوں پر آ چکا ہے مو ان کا جی ایچ کی طرف ہو گیا ہے دو زانوں ہو کر انہوں نے کبھی اس بہانے کبھی اس بہانے اعتراف جرم کا سلسلہ شروع کیا ہے تو اب کسی نہ کسی بہانے نہ نہ کرتے وہ مافی مانگنے پر آ چکے ہیں تو خان صاحب نے بقاعدہ مافی کا اعلان کر دیا ہے اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے جبکہ الیکشن کمیشن بھی مقصود سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف عدالت چلا گیا ہے اور عدالت بھی نظر سانی کی اپیل کر دی گئی ہے اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے جبکہ الیکشن کمیشن بھی مقصود سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف عدالت چلا گیا ہے اور عدالت بھی نظر سانی کی اپیل کر دی گئی ہے اس کے علاوہ بنگلہ دیش کے برطرف انٹیلیجنس چیف کو ملک سے باہر بھاگتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا ہے اور بنگلہ دیش کے نئے عبوری سربراہ پیرس سے ڈھاکہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں ان کی سزائیں معاف ہو چکی ہیں اور کئی کئی سال شیخ حسیرہ واجد کی حراست میں رہنے والے رینما آہستہ آہستہ جیلوں سے باہر آ رہے ہیں اور لاشے ملنے کا سلسلہ اب بھی جاری ہے اس کے علاوہ ایک بڑی خبر امریکہ سے آئی ہے جس نے بہتی زیادہ حلچال مچا رکھی ہے ایک پاکستانی نزاد آسف مرچنٹ پر امریکی عدالت میں یہ الزام لگایا گیا ہے کہ اس نے امریکہ میں کسی عام شخصیت کو قتل کرنے کا ارادہ بنا رکھا تھا اور اس کے ان ارادوں کے پیچھے ایرانی حکومت انوال تھی تو پاکستان ایران کا نیکسز ساہر کر کے امریکہ کیا کرنا چاہتا ہے اس پر بات کریں گے وزارت دفاع یعنی فوج کے ماتحد ادارے نے جیل میں امران خان سے ملاقاتوں کے دوران کسی قسم کی بھی فوجی مداخلت سے قطعی طور پر انکار کر دیا ہے چیف جسس پاکستان نے بھی معافی مانگ لی ہے انہوں نے معافی کیوں مانگی ہے جسس قاضی فائد عیسیٰ نے اس کے ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ پیٹے کے رہنما حماد عزر نے اعلان کیا کہ وہ تیرہ اگست کو اپنی رپوشی ختم کر دیں گے حالانکہ انہوں نے دو روز پہلے صحابی میں جلسہ آپ سے خطاب کیا تو کیسی رپوشی لیکن ڈرامے ان کے ختم بھی نہیں ہوتے اب انہوں نے کہا کہ اگر تیرہ اگست کو عوام سڑکوں پر نکلی تو میں قیادت کروں گا میں رپوشی ختم کر دوں گا تو یہ ان کا حال ہے کہ جب تک عوام ساتھ نہ نکلے یہ خود باہر نہیں نکل سکتے اس کے علاوہ جماعت اسلامی اور حکومت کے درمیان مذاکرات بھی چلنے ہیں اور دھمکیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور اب جماعت اسلامی نے باقاعدہ سیول نافرمانی کا اشارہ دے دیا ہے اور شہروں شہروں جلسے کرنے کا اعلان بھی کیا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مخصوص نشستوں سے متعلق سپریلی کورٹ کے فیصلے پر عدالت عزمہ میں نظر سانی کی درخواست دائر کیا ہے جس میں اس صدا کی گئی ہے کہ سپریلی کورٹ بارہ جولائی کو دیئے گے مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلے کو واپس لے سنی اتحاد کونسل کیس میں الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کے فیصلے اخلاق نظر سانی کی دو الگ الگ درخواستیں دائر کی ہے درخواستوں میں سنی اتحاد کونسل سمیت دیگر کو فریق بناتے ہوئے موقع اکتیار کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے آئین و قانون کے مطابق اپنی ذمہ داری سر انجام دی ہے اور الیکشن کمیشن نے عدالت کے کسی فیصلے کی غلط تشریف نہیں کی ہے جو فیصلہ سپریلی کورٹ نے دیا الیکشن کمیشن نے اس فیصلے پر منو ان عمل کیا سپریلی کورٹ الیکشن کمیشن کے آئینٹیکل دو ہزار اٹھارہ میں مداخلت نہیں کر سکتی حتیٰ کہ آئین کی غلط تشریف پر معاملہ آئینی دارے کو ریمانڈ کیا جانا چاہیے عدالتی فیصلے پر نظر سانی دائر کرنا آئینی حق ہے نظر سانی اپیل میں یہ موقع بھی اختیار کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے سپریلی کورٹ کے حکامات کی روشنی میں پی ٹی اے کے عرقین کو بقاعدہ تسلیم کر لیا ہے ان کے نوٹی پیشن جاری کر دی ہے اور تفصیلات ویب سیٹ پر جاری کر دی ہے الیکشن کمیشن نے کہا کہ سپریلی کورٹ کے دو ججز نے جو موقع اختیار کیا ہے اور تفصیلی اختلافی فیصلہ جاری کیا ہے اس کا بھی جائزہ لیا جائے اور پھر یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا تھا کسی بھی سیاسی جماعت سے انتہابی نشان واپس لینے کا وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو الیکشن لڑنے سے نہیں روکتا پاکستان تحریکن صاحب نے بھی الیکشن ایک ترمیوی بل کو سپریلی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے بریسٹر علی گوہر نے آئینی درخواست سپریلی کورٹ میں سلمان اکرم راجہ کے توصف سے دائر کی ہے اور پی ٹی اے کی درخواست میں وفاق اور الیکشن کمیشن کو فریق برایا گیا ہے اور موقف اختیار کیا گیا ہے کہ تحریکن صاحب مقصود نشستوں کی فریستیں الیکشن کمیشن میں جمع کرا چکی ہے اور بارہ جولائی کے سپریلی کورٹ کی فیصلے کے بعد مقصود نشستیں تحریکن صاحب کا حق ہے اور یہ جو آئینٹیکل ایک سو چوراسی تین کی درخواست ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پارلیمان کے اندر الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے وہ قطعی غیر قانونی ہے تو الیکشن ایکٹ ترمیمی بل جو اسے کل پارلیمان میں منظور کیا گیا تھا اس کے علاہ پی ٹی عدالت میں چلی گئی ہے لیکن پی ٹی کا موقف یہ ہے کہ مقصود نشستوں کے لیے ان کا حق بارہ جولائی کے فیصلے کے بعد بنتا ہے تو بارہ جولائی سے پہلے کیا تھا تو اب یہ بڑا معاملہ پیچیدہ ہو گیا ہے کیونکہ نظر سانی کے لیے تین فریق عدالت کے اندر ہیں پیپل پارٹی نے بھی نظر سانی کے اپیل دائر کی ہوئی ہے مسلمین نون نے بھی نظر سانی کی اپیل دائر کیا یعنی حکومت نے منحسل حکومت یہ دائر کیا اس کے علاوہ اب الیکشن ایکٹ بھی نظر سانی کی اپیل میں چلا گیا ہے تو تین بڑے سٹیک ہولڈر ہیں جنہوں نے نظر سانی کے اپیل دائر کیا ہے تو یہ سارا کرائسیس اس لئے پیدا ہو رہا ہے کہ سوپریل پورٹ نے بارہ جولائی کو جو فیصلہ دیا ابھی تک وہ تفصیلی فیصلہ جاری نہیں کیا تفصیلی فیصلہ جاری کرنے کے لیے دو ہفتوں کا ایک ٹائم لین مقرر کی گئی تھی لیکن اس میں بھی یہ فیصلہ سامنے نہیں آسکا تو جب تک تفصیلی فیصلہ سامنے نہ آئے اس وقت تک نظر سانی کی جو درخواستیں ہیں وہ انٹرٹین نہیں کی جاتی اور شاید ججوں کا ان ججوں کا جن ججوں نے فیصلہ دیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ تفصیلی فیصلہ دیر سے جاری کریں تاکہ جو نظر سانی کی درخواستیں ہیں یہ غیر محصر ہو جائیں اس کے علاوہ نو مئی کو جلاو گراو کے مقدمات میں عبوری زمانتوں پر سماعت کے دوران پی ٹائے کے رہنما زمانت خارج خونے پر عدالت سے بھاگ نکلے حافظ فرد عباس اور شیخ امتیاد محمود کی لاہور کے انصداد دہشتگردی کی عدالت نے زمانتیں خارج کر دیں یہ دونوں نامدد ملزمان تھے لیکن یہ باہ ثانی ہاتھ عدالت سے نکل گئے اور پولیس وہاں موجود تھی انہوں نے انہیں گرتار کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی جس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ کئی نہ کئی کتی چورا نہ رلی ہوئی ہے ایک اور کیس میں نو بھئی کو راہت بیکری کے باہر پولیس کی گاریاں جلانے کے مقدمے کی سماعت ہوئی اس کی مقیدہ ویڈیو فیٹوشز بنی ہوئی ہے اس میں بھی جج خالد ارشن نے مقدمات کی سماعت کی اور نامدد ملزمان کی عبوری زمانتوں کی درخواستی جو کہ کنفرم کر دی گئی ان ملزمان میں رائے حسن نواز ایم پی اے رائے مرتضی اقبال ایم این اے محمد احمد چٹھا چودری آصف علی شکیل خان نیازی اور ایم این اے بلال اجاز یہ چھے لوگ ہیں جن کی عدالہ نے زمانتے کنفرم کر دی ہیں کہ اب انہیں نہیں پکڑا جا سکتا اس کے علاوہ میں مران خان نے اسلام بار رائے کورٹ میں ایک درخواست دائر کر رہی تھی جس میں ان کا موقع یہ تھا کہ ان سے ملاقات کرنے والوں کو ملنے کی اجازت کے عمل میں فوجی افسران مداخلت کرتے ہیں ایک کرنل اور میجر کا حاصل بار بار نام لیا کرتے ہیں لیکن جو درخواست انہوں نے اسلام بار رائے کورٹ میں دائر کی وہ وزارت دفاع کے حوالے سے اس کو فریق بناتے ہیں وہ دائر کی کسی میجر یا کرنل کا نام لیا تو اس کے حوالے سے جسٹس آمیر فاروق نے اس کیس کی سماعت کی اور انہیں بتایا گیا کہ وزارت دفاع نے اس الزام کی سختی سے تردید کر دی ہے تو سلام بار رائے کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق نے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کرنے کی اجازت ملنے کے عمل میں میجر اور کرنل کی مبینہ مداخلت کے حوالے سے بھیجے گئے وزارت دفاع کے خط کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کی ہدایت کر دی ہے تو اس خط میں وزارت دفاع نے عمران خان کے اس الزام کو جھوڑ قرار دے دیا ہے کہ کوئی وہاں پہ کرنل یا میجر تحینات ہے جو عمران خان کو لوگوں سے ملنے لی دیتا ہے عمران خان تو روز لوگوں سے ملتے ہیں اور بیانات بھی جاری کرتے ہیں اس کے لئے سپرین کورٹ کے شریعت اپلیٹ بینچ نے ستائیس سال پرانے قتل کے مقدمے کا فیصلہ جاری کیا اور چیف جسد قاضی فائد عیسیٰ نے انصاف میں تاخیر پر فریقین سے بقاعدہ ماذرت کی چیف جسد پاکستان کے سربراہی میں سپنکوں کے پانچ شریعت اپلیٹ بینچ نے ملزم محمد اکرم کی اپیل پر ستائیس سال قبل دائر ہونے والے مقدمے کی سماعت کے بعد فیصلہ جاری کیا اور حکم نامہ بھی جاری کر دیا اور انہوں نے اس بات پر مادت کی کہ انصاف کی فراغمی میں جو تاخیر ہوئی ہے اس پر وہ مادت چاہتے ہیں عدالت کو درخواست گزار کے وکیل نے بتایا کہ جناب ملزم اور مقتول کے برسہ کے درمیان تو راضی نامہ بھی ہو چکا ہے اور ملزم سدائی بھی کٹ چکا ہے تو عدالت نے دلائل سننے کے بعد اپنے حکم نامے میں کہا کہ ملزم محمد اکرم کو قتل کیس میں تیرہ اپریل انیس سو ستانوے کو گرفتار کیا گیا جس کے بعد دو اٹھارہ میں ملزم اور مقتول کے برسہ میں راضی نامہ ہوا تاہم عدالت میں مناسب معاونت نہیں کی گئی تو عدالت نے ملزم کو رہا کرنے کا حکم دیا اور ملزم کے وکیل سے مقالبہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو اتنے سال جیل میں گزارنے پڑے اس کے لیے مادرت چاہتا ہوں تو یہ پاکستان کی عدالت کا سب سے معزز جج اور چیف جسٹس ہے جس کا اس کیس میں یعنی اپریلڈ بینچ میں کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ ابھی انہوں نے حالی میں قائم کیا اور انہوں نے ان کیسٹس کی سماعت شروع کی اور بقاعدہ معافی مانگی جو ان سے پہلے چیف جسٹس صاحبان تھے ان میں سے کسی نے اس کے اوپر توجہ رہی دی کہ کوئی ملزم جیل کے اندر بند ہے فریقین راضی نامہ کر چکے ہیں مقدمہ لٹکتا جا رہا ہے اور ملزم جیل کے اندر ہی ہے یہ پاکستان کی عدالتوں کا حال ہے اہمینی نمبر جڑا ہے وہ ڈیڑھ سو نمبر دے پہنچیا ہویا تو یہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی ایک شرافت کہلے ان کی ایک وضاداری کہلے کہ انہوں نے اپنے پیش رو ججوں کے غفلت اور لاپروائی کی خود معذرت کی تو یہ بڑے آدمی کا کام ہوتا ہے اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر یہ سیاسی معاملات نہ ہوتے یہ سیاسی جگڑے سیاسی مقدمات عدالتوں میں نہ ہوتے تو پاکستان کو ایک ایسا چیف جسٹس مل گیا تھا جو عدالتوں میں روز بیٹھ کر اس قسم کے مقدمات نبٹاتا اور عوام کو انصاف دیتا لیکن یہاں پر سیاسی جگڑے اور اقتدار کی کشمکشنیں انہیں اس طرح جگڑ لیا ہے کہ خود ان کے اپنے جج جو ہے وہ ان کے خلاب کھڑے ہوئے ہیں اب کچھ بگنا دیش کی بات آپ کو بتا دیتے ہیں کہ شیخ حسینہ واجد کے استیفے اور پارلیمنٹ کی تحریل کے بعد نوبل انعامیافتہ ڈاکٹر محمد یونس کو بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے اور وہ پیرس سے جمعیرات کے روز وہ ڈھاکہ پہنچیں گے اور بھارتی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محمد یونس نے کہا ہے کہ بھارت کے بنگلہ دیش کے لوگوں سے بڑے اچھے تعلقات ہیں تو برائے کرم بھارت اپنی خارجہ پولیسی پر نظر سانی کرے تو محمد یونس جن کا نام طلبہ تحریک کے رہنماوں کی جانب سے دیا گیا تھا اور اب وہ عبوری حکومت کے سربراہ ہوں گے وہ ان کا رجحان بھی بھارت کی طرف نظر آ رہا ہے دکھائی دی رہا ہے تو جو لوگ بڑے خوش ہیں شیخ حسینہ واجد کے اقتدار سے جانے پر ان کے لیے شاید یہ بات زیادہ خوشی کی نہیں ہے کہ جو آنے والی حکومت ہے وہ بھی انڈیا سے نہ صرف تعلقات بہتر کرنا چاہتی ہے بلکہ وہ چاہتی ہے کہ اب شیخ حسینہ واجد سے ہاتھ ہٹا کر بھارتی حکومت جو ہے وہ نئی حکومت کے اوپر ہاتھ رکھے تو تعلقات تو وہ انہی سے رکھنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ بنگلہ دیش میڈیا کے مطابق سنٹرل بینک کے اہلکاروں کے احتجاج کے بعد چار ڈپٹی گورنر بھی مستحفی ہو گئے ہیں گزشتہ روز ہٹائے گے انٹریلیجنس چیف میجر جنرل زیاء الحسن بنگلہ دیش سے فرار ہونے کی کوشش میں گرفتار کر لیا گیا انہیں تیارے سے اتار کر ڈاکا چھونی منتقل کر دیا گیا ہے تو بنگلہ دیش میڈیا کے مطابق انہیں ڈاکا ائرپورٹ کے رنوے پر اڑان کے لیے تیار امراض کے تیارے کو ہنگامی طور پر واپس بورڈنگ بریج پر لا کر اس کی تلاشی لی گئی اور اس میں سے بیجر جنرل زیاء الحسن جو انٹریلیجنس چیف تھے ان کو اتار کر خراست میں لیا گیا گیا گرفتار کیا گیا ہے ایک اور حبر یہ ہے کہ عوامی لیگ سے وابستہ اٹھائیس افراد کی لاشیں ملی ہے بنگلہ دیش شیخ بار کے مطابق یہ لاشیں عوامی لیگ کی رہنما اور ان کے خاندان کی افراد کی ہے اور یہ شیخ حضینا واجد کے ملک چھوڑنے کے بعد ملی ہے اس کا نام امریکہ میں ایک پاکستانی شخص پر کسی بڑی امریکی شخصیت کے قتل کی سادش کا الزام لگا گیا ہے اس کا نام آصف مرچنٹ ہے جس کے موینا طور پر ارام سے تعلقات کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور آصف مرچنٹ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے یہ احبی آئی کی رپورٹ ہے جو کہہ رہی ہے کہ آصف مرچنٹ جو ہے وہ امریکہ میں کسی عام شخصیت کو قتل کرنے کی نیت اور ارادے سے آئے تھا اور پھر اس نے وہاں پر پیشاورانہ قاتلوں سے رابطہ کیا اور جن پیشاورانہ قاتلوں سے اس نے رابطہ کیا وہ دراصل ایف بی آئی کے خفیہ اہلکار تھے حکام کے مطابق قتل کی موینا سادش ایرانی فورسز پاس سرارانہ انقلاب کے کمانڈر پاسم سلمانی کے قتل کے انتقام کے لیے کی گئی سلمانی کو دوہ دار بیس میں اراکی درالکنس بغداد میں امریکی ڈرون حملے میں قتل کر دیا گیا تھا ایرانی حقام کئی بار اس قتل کا بدلہ لینے کا ارادہ ظاہر کر چکے ہیں تو سی ایران کے مطابق ایف بی آئی کے تفتیش کاروں کا خیال یہ ہے کہ سلمانی کو ہلاک کرنے کا حکم سابق صدر ڈاللڈ ٹرم نے دیا تھا اور امکان یہ کہ موجودہ اور سابق امریکی حکومتی اہلکاروں سمیت وہ اس سادش کا اہم حدف ہو لیکن امریکی حقام نے اس بات کی تردید کی ہے یہ ایک ایسی کہانی لگتی ہے یا ایک ایسا پلان لگتا ہے یا پلوٹ لگتا ہے جس کے تحت پاکستان ایران دونوں کو ایک ہی یعنی کہتے ہیں نا تار میں پرونے کی کوشش کی گئی ہے اب اس کا مقصد پاکستان پر دباؤ ڈالنا ہے یا واقعہ اس میں کوئی حقیقت ہے اس کا پتہ چلانا فیلال تو کافی مشکل ہے تو مجھے سٹوری میں کافی جھول نظر آتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں خان سب کے حالیہ سٹیٹمنٹ کے حوالے اور اس بات چیت کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ دیوار کیا گری میرے کچھے مکان کی لوگوں نے میرے سین سے رستے بنا لیے تو لگتا ہے یوں ہے کہ خان سب کو سمجھ میں آگئی ہے کہ جو ان کا ہیرو تھا شیموجیب اور جو وہ بننے جا رہے تھے شیموجیب وہ ہیرو نہیں تھا وہ زیرو تھا تو شیموجیب کے انجام نے خان سب کو ڈرا دیا ہے اور خان سب کو ملٹری کونٹ میں مقدمے کے ٹرائل نے بھی خوف زدہ کر دیا ہے اور اب ان کا جو موہ ہے وہ جی ایسٹیو کی طرف ہو چکا ہے اور دو زانو ہو کر انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ وہ نو مئی پر مافی مانگنے کے لیے تیار ہیں اگر انہیں نو مئی کے واقعات کی سی سی ٹی وی فوٹیج دکھا دیں تو خان سب نے مشروط مافی کا اعلان کیا ہے خان سب کو نو مئی کے واقعات کے دوران جو مندر آم پر آنے والی موبائل ویڈیوز ہیں اور ان کے جو لوگوں نے توڑ پڑ کی اور اپنی فتح کے جشن شادیانے بجائے ان کی ویڈیوز تو موجود ہیں لیکن خان سب اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ وہ کہہ رہے کہ ان کو سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائی جائے تو پاکستان میں دو سو سے زائد فوجی تنصیبات ہے جن پر ریکن صاحب کے لوگوں نے چڑھائی کی اب اس کی وہ سی سی ٹی وی فوٹیج مانگ رہے ہیں تو خان سب نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے اس کے مطابق انہی نے آئی اس پی آر کو محاطب کیا ہے اور یہ کہہ کہ آئی اس پی آر نے کہا کہ ہم نو مہیں پر معافی نہیں دیں گے تو ہم بھی مافی نہیں دیں گے یعنی خان سب کہہ رہے کہ اگر آئی اس پی آر سانو معافی نہیں دے گا تسی معافی نہیں دے گا گے تو آپ سے معافی کون مانگ رہے ہیں آپ تو معافی مانگ رہے ہیں تو امرار خان کے مشروط طور پر معافی مانگنے کے بعد حکومت کا موقع پہ ٹھیک ہی لگتا ہے عطا ترل نے بھی آج پریس کانفرس کی اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ عمران خان نے شیئر مجیب کا مجسمہ گرنے پر اپنا بیانیاں بدل لیا ہے ویسے بھی ان کے جماعت کے لوگ اس بات پر شدید پریشان ہیں ان کو یہ سمجھ میں نہیں آرہی کہ بنگلہ دیش میں ان کا ہیرو شیئر مجیب ہے یا پھر شیئر مجیب کے مجسمے کو توڑنے والے تو انقلاب بنگلہ دیش میں نہیں آیا بلکہ انقلاب پاکستان میں آیا ہے جہاں پی ٹی ای جیسی جماعت مو کے بل جاگری ہے اور لیڈر گٹنوں کے بل گرا ہوا ہے جھکا ہوا ہے تو خان صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مافی مانگ لیں گے تو ان کو مافی مل جائے گی ان کی جان چھوٹ جائے گی اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ویڈیو دکھا دو میں مافی مانگ لوں گا اور پارٹی سے ان لوگوں کو بھی نکال لوں گا جو اس ویڈیو کے اندر موجود ہوں گے تو مشروط مافی کا مطلب ہے کہ مہنو جان دے ہو باقی جو غریب مسکین مارے کمزور غریب کارکنان ہیں ان کو رنج کے رگڑا پھیڑو تو خان صاحب نے اپنے کارکنوں کے گلے پر چھوٹی پھیڑنے کا ارادہ کر لیا ہے انہیں قربان کرنے کا ارادہ ظاہر کر دیا ہے اب سوال یہ کہ کیا فوج انہیں سی سی ٹی فوڈی دکھائے گی کیا خان صاحب اتنی طاقت میں ہے اس پوزشن میں ہے کہ ان کے ساتھ اس لیول پر مذاکرات کیے جائیں کہ ان کی شرطیں بھی مانی جائیں تو سوال تو یہ کہ خان صاحب خود جیل سے باہر کیسے نکلیں گے اپنے کارکنان کو تو پانڈی سے نکال لیں گے جو سی سی ٹی فوڈی میں موجود ہوں گے لیکن خود کیسے باہر آئیں گے خان صاحب پر تو بڑے سنگین قسم کے الزامات ہیں اگر آپ نے اطراف جرم کر لیا تو سندھی سندھی فاسی ہے مافی شاہوی کوئی نہیں ملنی مافی تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ اطراف گناہ کریں اس لیے نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ مافی مانگ لیں گے تو کل اڈیالہ جیل کے دروازے کھل جائیں گے پرسو آپ وزیراعظم ہوں گے لوگ آپ کے قدموں میں گر جائیں گے تو ہونو گلہ نہیں رہی ہیں ابھی تو خان صاحب نے شرطوں کے ساتھ مافی مانگنے کا اعلان کیا ہوا ہے اور وہ راول پرنڈی کی طرح مو کر کے آوازیں دے رہے ہیں کہ واجہ ماریاں بلائیا کئی واروے کسے نے میری گل نہ سنی تو ابھی تو آوازیں دے رہے ہیں کوئی آگے سے رسپونس آئے گا تو بات آگے بڑھے گی تو غیر مشروب مافی کے دوران خان صاحب نے ایک ترلا پرورم بھی بیچ میں ڈالا ہوا ہے اور وہ یہ کہ میں پاکستان اور دنیا بھر میں انتہائی موزز ہوں دنیا میری عزت کرتی ہے اسے کہتے ہیں اپنا اپنے مو آب میں یہ مٹھو بننا وہ کہتے ہیں کہ میرا اتنا بھی حق نہیں ہے میں بڑا پاپولر آدمی ہوں بائزت ہوں موزز ہوں تو مجھے چکے غیر کرنی طور پر گرطار کیا گیا تو کیا میرا اتنا حق نہیں کہ مجھ سے بھی مافی مانگی جائے یعنی خان صاحب سمجھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے اب بھی ہیرو ہیں پاکستانی ٹیم کے کپتان ہے سپورٹس کے کھلاڑی ہے اور کھلاڑیوں کی تو سو غلطیاں ماف ہو جاتی ہے لیکن انہیں اس بات کو ڈائجس کر لینا چاہیے کہ اب وہ کھلاڑی نہیں ہے اب وہ کریکٹر نہیں ہے اب وہ سیاست دان ہے اور یہ بات خان صاحب کو آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ کرتے سیاست ہے لیکن خود کو سمجھ دے کھلاڑی ہے اسی لئے سب سے میائی ڈال کر بیٹے ہوتے ہیں تو خان صاحب پچھلے چند دنوں سے اپنے بیانیے سے بہت بڑا یوٹرن لے چکے ہیں یہ ان کے بیانیے کی بہت بڑی شکست ہے اور ابھی تو انہیں صرف جیل میں ایک سال ہوا ہے اور وہ نیلسل منڈیلا سے بھی بڑے لیڈر بننے چلے تھے اور نیلسل منڈیلا نے تو کوئی ستائیس اٹھائیس سال جیل میں کٹے ہیں تو خان صاحب پہلے فوج سے مذاکرات کی اپیل کر رہے تھے درخواستیں بھیج رہے تھے چٹھیاں بھیج رہے تھے پیغام بھیج رہے تھے اب وہ بقیدہ مشروط طور پر معافی مانگنے کا اعلان کر رہے ہیں تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ خان صاحب مشروط معافی مانگیں یا غیر مشروط معافی مانگیں وہ بہت بیر کر چکے ہیں اور صرف ایک سال میں عمران خان کا جو ٹوٹل بیانیاں تھا وہ زمین بوس ہو گیا ہے تو پہلے وہ کہتے تھے معافی نہیں مانگوں گا کس بات کی معافی اب وہ معافی مانگنے کے لئے تیار ہے بس وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا مجھے فیس سیونگ دے دیں تو خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ وہ معافی مانگ لیں گے تو جتنی ان کے اوپر افتاد پڑی ہوئی ہے یہ ختم ہو جائے گی کل تک تو وہ کہہ رہے تھے کہ دو باتوں پر ہی مذاکرات ہوں گے میری سیٹیں واپس کرو میرا امینڈٹ واپس کرو اب وہ کہہ رہے جی میں نے صرف اوڑی دہا دیو مجھے فلم دکھا دو تو جو فلم پاکستان میں نو مئی کو چلی تھی وہ فلم بنگلہ دیش والوں نے پانچ اگست کو چلا دی ہے تو پانچ اگست تو تاریخ میں بہت ہی بڑا دن ہو گیا ہے اس دن خان صاحب نے کشمیر ہندوستان کے حوالے کیا تھا اور ہندوستان کو مالا مال کر دیا تھا اور اس دن خان صاحب کو جیل میں بند کیا گیا تو پاکستان کی عوام نحال ہو گئی اور بنگالیوں نے پانچ اگست کو شیخ حسینہ واجد کا تختہ اُلڑ کے انڈیا کو پھر سے غریب کر دیا ہے جو پورا انہوں نے ایک کارنامہ سر انجام دیا تھا وہ پورا دبڑ دوس ہو گیا ہے اور اب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شیخ مجیم کے حوالے سے تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ وہ جو حمود الرمان کمیشن کی رپورٹ یہ کہہ رہی تھی تو کہنے والے کہتے ہیں کہ خان صاحب کا بیانیاں اور عمران خان دونوں ختم شد ویسے بھی عمران خان اور عزیر بلوچ میں آپ جانتے ہیں کراچی کا ایک بڑا مشہور علاقہ ہے لیاری وہاں کے بہت بڑے گینگسٹر تھے اور وہاں پہ بڑی گینگ وار بڑا عرصہ ہوتی رہی اور اتنی شدید گینگ وار ہوتی رہی کہ جس میں سینکڑوں لوگ مارے گئے کبھی رحمان ڈکیت وہاں کا بہت بڑا گینگسٹر ہوتا تھا کبھی رحمان کا باپ بہت بڑا گینگسٹر تھا رحمان ڈکیت کا بیٹا بڑا گینگسٹر ہوا پھر آہ بابا لادلا اور پھر اس طرح کے بہت سے لوگ وہاں پہ مختلف اوقات پہ گینگسٹر رہے تو ازہر بلیو شواں کا ایک ایسا گینگسٹر تھا جسے پلٹیکل کورج دی گئی اور آہ اس نے تو اپنے مخالفین کے چیرے کی جلد تک اتار دی تھی آشد پپو فلانا فلانا تو ان کے خلاف کوئی مقدمہ کوئی واردات ثابت نہیں ہو رہی ہے انتالیس مقدموں میں بری ہو چکا ہے اس کے اوپر پچاس مقدمات ہیں تو آپ ایک گینگسٹر جس کے سینکڑ و ثبوت موجود ہے عدالتیں اس کو سزا نہیں دے پا رہی تو خان صاحب دا کی فعال لڑنگی ہے خان صاحب کو عدالتیں سزا نہیں دے سکتی خان صاحب کو جس عدالت سے ڈر لگ رہا ہے وہ ملٹری کوٹ ہے جب سے ملٹری کوٹ میں ان کو لے جانے کی بات ہوئی ہے ہوا پوری ٹائٹ ہوئی ہے اور اتو شیب مجیبدہ لوگا نے بنگلہ دیش کے اندر جو تیا پانچہ کیا ہے اس نے تو خان صاحب کو بالکل دبڑ دوس کر دیا ہے خیال یہ تھا کہ وہ بہت بڑے ہیرو بنیں گے اور ان کا نام بھی کسی بابا قوم کی فرس میں لکھا جائے گا تو وہ تو بڑا مشکل ہے تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ خان صاحب تو پنڈی کے طرف مو کر کے واضح دے رہے ہیں رابطہ کوئی نہ کچھ عرض گزاری رہے گی غیر مشروط محبت یہ جاری رہے گی تو خان صاحب اپنی آفرہ کر دے رہنگے انگو جواب جڑا آئے گا تے گل بنے گی اور انگو جواب فی الحال موصول نہیں ہو رہا بلکہ شاید وہ انہوں نے کانوں میں روئی دے لی ہے تو اب تک کے لیے اتنے ہی آپ سے لقات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا گردن راک لوگوں بہت خیال رکھیں